کو جناک کو کو جناک کو وہ بیشارہ کو آخر ہوں کو انہوں کو بھی دے رہا ہے نا تکلیف جو تھی بھی تے فال انہوں کو بولن دی اجازت تو ہو بھی پئی آمر پہ چاہاں میں کتاب ہے تا بڑی سوڑی گالیں کتاب جو چاہاں کے آمر پہ تے مسرہ تا سابرہ تھی بیسی تھا ہاں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتذکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا وسنتنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استنبی فہو منی وفی ربایت فمن رغب عن سنتی فليس منی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد صلاتا تکون لنجاة وسیلتا ولعلوی الدرجات کفیلہ صلاتا تحل بها العقد وتفرج بها القرب معززین و محترمین گرامی قدر سامعین شرفہ علاقہ معززین مجلس حضرات علماء اکرام تقریران تینیاں رائے ویسن لیکن ایک نقطہ ذہن دے وچہ ایک جنگی طرح سبال کرکسو اصل مسئلہ کیا ہے او مسئلہ کو ذہنی چھو نہیں غیب کرنا گفتگوان باقی سماعت فرمے دے رہے من جو میں اتا کو نقطہ ارض کر دیوان جیرا اصل کہیں مسئلہ دا سمجھنگا آغاز دے بنیاد ہوندے او سمجھنگو اتنا توڑے گنو تشریف گھین کے آئے حضرت مولانا اللہ ما عبدالغفار سے بتوسفی حفظہ اللہ تعالی انہیں اتنا ایک گال کی تھی کہ اے جملے جیرے ازان کنو پہلے پڑھ دے کھڑن السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ کہیں حدیث دی کتابی جو نکھلا سکتو کہ اللہ دے پاک نبی رحمت دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم آکھے ہوئے کہ ازان تو پہلے اے پڑھو یا پاک نبی صلی رحمت دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم دے چار معزنین حضرت سیدنا بلال حضرت سیدنا ابو مازورہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت سیدنا سعد قراضی رضی اللہ عنہم انہیں چونکہ معزن نے اے جملے ازان کلو پہلے پڑھے ہوئے حدیث دی کتاب جو حوالہ مل پوے حدیث دی کتاب جو روایت مل پوے گال بھی سچی ہوئے تے لکھ روپیہ انعام دے سا مذہ بھی قبول کرے سا بیتی کرے سا ہون چاہیدت اے ہائی جو گال جتنی ہائی اتھائیں رکھی بنیا کوئی ہیک حدیث دی کتاب جاک ہے تے اکھے آجی میں کو اے ڈے کو سائی اے حدیث دی کتابی ہوئے انہاں اے ہے صفحہ فلانہ ہے اے روایت کھڑی ہوئے پاک نبی سائیدہ فلانہ معزن ازان تو پہلے اے الفاظ پردہ کھڑے کال سمجھ آئیے لیکن اے انہاں دی جورت ہے کہنا اور قیامت تک انہاں دی جورت اے بڑھ سی بھی کہنا کہ گئے حدیث دی کتاب دے بچوئے مسئلہ دکھلا سکتے اور ایک گل یاد رکھا ہے تو ساں علاقی آلے لوگ ہی بھی تو ساں لوگا دیاں ستھاں تے پیجہتاں کو مکاوانہ نہیں بھی لوگ توڑے گھنوں اپنے مسئلے گھن کے آن دن اپنے جھگڑے گھن کے آن دن اپنی ستھ تے پیجہت گھن کے آن دن جیری گال مدعی کرے اون گال کو وہ ثابت کرے جیری گال اساں کیتی نہ ہوئے تے کوئی اونکو ثابت کرن یا اوندھے انکار دی کوشش کرے تو ساں سارے لوگ آکس ہو کے تو تے یار کوئی کملہ ہی میں گالہ ہی میں اککل تیڑے تے کہہ نہیں سمجھتے تو محروم ہے بصیرت نہیں تیڑے چا شاید تو بسارت تو بھی فارغ لگ دائیں جیری گال حضرت کیتی ہے اوہا گال اج اگر کہے چھ جررت ہے ہمت ہائی آدھا جو آئی پہ میں تیار بیٹھا گال کرن کی تے تفال میدان جو سڑیا کھڑائی تے آپ ہوئے آپ چھے اور روایتی چاہ گے ناوے آ حدیث دی کتابی چاہ گے آپ پورے مجمد سامنے حدیث دی کتاب جو پڑھ کے نکھلاوے آجا گیا جی فلانی کتاب صفحہ ہی دا فلانا ہی وے فلانی ستارے فلانا پاک نبی رحمت دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ازان کنو پہلے اے الفاظ پڑھتا کھڑائی وے صرف تو حدیث دی کتاب چاہ کے روایت بھی ڈکھلاڈے میں آ اسہ دو جھی گالی میں کروان لیکن جررت طاقت انہا لوگا چھئی ہاں کو جے میں سچے دا پیامی بچھر گال تھی گئی آئی چوپ کر کے پچاون یہاں تا شاید اندے واسدے فیدہ ہائی ہون جو انگال کو چھیڑے اس جاتے امت کو ڈیمان پیاد دھوکا تفال اندہ کلی دا کھاک پچھانا بچ سی اندے مسلک دیوی لوگو تھا ہی ویسی اور اندے عقیدت نظریہ دیوی دھجیاں بکھیر دیتیا بیسن اگر ایک کو چاہی دا ہائی مسلک بچا منا تا وال حدیث دی کتاب چاہ کے آبن جیا لیکن میں آنا آج نہیں بلکہ میں ساتھی ایک بھئی گال کی تھی میں پدرہ وی سال تا چیلنج دیتا آج اگر توڑے کنوئی ہو جی جوان کہنے ہی ہمت کرو فی سال تو بعد کوئی پیدا کر گھنو وال آوے میدان دے بچ روایت چاہ کے آوے حدیث دی کتاب گھن کے آوے یہ الفاظ جا نکھلاوے پاک نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فلانے مؤسن فلانی ازار دے پہلے اے الفاظ پڑھن خدا دی قسمیں جو صدا چور دی ہوا سادی نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے علماء حق علماء دیوبند آج کوئی نہیں انہا کنو بندہ چلو لوگو مینت کریں باجتا نہیں تھی گئی مینت کرو کوشش کرو ویس سال بعد پنجبی تو بعد تری ہی تو بعد کو بندہ گھناؤ میدان دے بچ اور تو اکو مسئلہ پاک یہ بس این جملے تے سین آپنا پکا رکھنے کہ اے جملے جیرے اے ترائے جملے ازار تو پہلے پڑھ دے کھڑن اے یہ کچھ سا کون ڈکھلاویں چاہ کے اے پاک نبی دے فلانے معزن اے فلانی ازار تو پہلے پڑھن حدیث دے کتاب جاوے گالی خطبے اے ساتھ کونے سنوے نیٹ دے چاہ دکھاوے صرف نیٹ دے کتاب حدیث دی ہووے اون دا صفحہ چاہ دکھلاوے اون کتاب حدیث دا ٹائٹل تیوال اندر اللہ صفحہ اون دے چاہ لکھا کھڑوے ایہے درائے جملے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ ازار تو پہلے فلانے اسورت محسن پڑھن خدا دی قسم چاہ کے پیاتھا اور مناظرات چھوڑ دے تُو صرف نیٹ تے دے دے لاکھ میں نے کل چکی نہیں یا رہے تغبیر تے دے تے دے چجورت نہیں تُو میدان چاہوے میں کو پتہ ہے تُو صرف نیٹ تے دکھلا جا اے دے کو سائی حدیث ہی وے اے سائی اندر دا صفحہ ہی وے اے فلانا معزلے ازان تو پہلے کھڑ کے یہ ترائے جملے پڑھ دا کھڑا ہے اور تُو سا دسو اے کتنی آسان گا لے اپنے کمرچ بیٹھا رہا ہے باہر ہی نہ نکلے باہر نکل ہی نہیں تُو کیوں نکل سے چکرے سے آکے تُو گھر بھائے کے بڑا آچا نیٹ تے ساتھ ساری دنیا کو پتہ لگ بھنجے جیرے وے لے ہی کہنا ہاں وال لوگوں کو مشہور تھی وردہ نا کچھ اوہ شوک چاڑنے دا چلو ساڑھا ہی نا اپنے سا کو پوچھ دا ہی کھا کہنے تے کو کوئی کیوں پوچھے تے کو کوئی نہیں پوچھ دا آمد رضا خانہ تھے کوئی تجھے کیوں پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں آمد رضا تے کو کوئی کیوں پوچھے تے جد ہزارہ کتے پھرتے ہیں بل تے کو کوڑ پوچھتی بچرا ایوے خا مخا شرارت بازی کرن دی ضرورت کہنی حدیث کیوں میں تک گھننا ہو بل لوگوں کو نسوہ کو فلانی حدیث دی کتابیں ایوے اپنے مسلک دی لوگ نہ کرو ایوے لوگا دا وقت سایا نکا گال سمجھان دی پھئی میں تمجھو مجھے دے رکھو اے میں تو آپ کو ایک انوان سمجھا دیتا ہے کہ این انوان کو ذہنی چھو پنجھن نہیں دیمنا کوئی ٹکرے او مالوی دا چیلا ہو کوئی یار یا گال تُو ساکھو چاڑی کھا لاکھ میں دے کرنو چاگی نہیں تُو ساکھو اے تُو ساکھو چاوکو ہر بندہ کے یار اللہ پوچھوڑ مالیہ دا کام چھوڑ یار میں جٹ بندہ میں کو گھدی بان حدیث دی یہاں کتاب کئی ہووے محتبر مستند چاہ حوالہ کٹ کہ پاک نبی دا فلانہ موسط ازان ڈیمان کنو پہلے اے الفاظ پڑتائی لاکھ میں دے کرنو بنجوک تُو سا پہ گال کرو چلو ساڑھے سامنے تا نہیں یادا جیرے بندے دی علمیت اتنی ہے آدھے اللہ ما عبدالسطار او کو اے نہیں پتا بھے لفظ عبدالسطار ہوندہ عبدالسطار نہیں ہوندہ پانا پڑھی تے باج مزید تچ پڑھی گالا پہلے کو علم تا پڑھ گئے جیرے بندے کو نا گھنردہ ڈا نہیں آتا او کم کیا کرے سی اختلاف زہنے چپے گئے جیرے گالا اے اصحاب تو کوئی دسائیے چھے کوئی مولی آکھ آکھ ہے یہ فلانی کتاب ہے جو لکھو ہے بات فلانی کتاب ہے جو ایمیل لکھو ہے نا تو پہلا دکھ لے دکھا تک دکھاوی حدیث تھی کتاب ہے گال سمجھ آنی بھئی بھے اچھا تُسا آپ ڈسو اے مولانا احمد رضا خان سے بھین احکام شریعت کتاب ہے انہا دی این کتاب دے بچھے او آپ لکھتے پہن کہ اے بیدت حسنہ ہے سنوڑ 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 توجہ مہدر کرو کوجھ نہ کھو کوجھ نہ کھو وہ بیچارے کو آخر ہوں کوجھ انہاں کو بھی دے رہا ہے نا تکلیف جو تھی بھے انہاں کو بولن دی اجازت تو ہو بھے پھئی آمد پھئی آمد پھئی چاہ آمد کتاب ہے تا بڑی سونی گالیں کتاب جو چاہ کے آمد پھئی تے مسرہ تا سابرہ تھی بیسی تھا ہاں اے لکھ دے پہن کہ ازان تو بعد سلام پڑھنا ست سوت اکاسی ہجریج شروع تھے آئے ست سوت اکاسی ہجریج کوئی صحابی موجود آئی پاک نبی دے حضرت بلال تا زندہ حسن حضرت ابو مازورہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت سعید قردی اگر سات سو اکاسی ہجریج شروع تھے دا پھئی والا حضرت آپ لکھ دیں کہ اے بیدت حسنہ ہے یعنی سوڑی بیدت ہے یعنی ہے کہ جو کجری ہوئے ہے کہ کوڑی کجری کوچھی کجری ہے کہ سوڑی کجری ہے تا کجری آؤ اے مجدد الفی ثانی وے رحمت اللہ رہے اے مکتوب آتے نو نہ دے سوڑ گلو حضرت مجدد فرمی دن سب ایک سو تری یہ وہ فرمی دن کہ مکتوب آتے ویچھ کیا سوڑی بات فرمی دن آدھن گا لے ہیں میں جتنا کچھ ڈٹھا ہے کہیں بیدت جو حسنہ ندر رہی آدھا میں کو اور اے مجدد فرمی دن کہ اگر بیدت حسنہ کو غور نال دیکھو چاہتا اے مجدد فرمی دن تیبات ہے کہ آلم دے قتل دا فیصلہ ڈیسن مکتوب آتے امام ربانی میں آپ پوری گات پیا کرے دا آلم دے قتل دا فیصلہ ڈیسن کیوں حضرت سیدنا مہدی فرمی دن کہ این ہے کہ بیدت حسنہ کو ایک بیدت سیدنا کو حسنہ بڑا رکھے بیدت کو حسنہ آنکھاڑا لے آلم اون دا اور دے ویچھ مدینہ دا آلم حضرت سیدنا مہدی اون دے قتل دا فیصلہ ڈیسن کہ بیدت کو حسنہ آنکھاڑا لے اینے زندگی دے دہارے قتل میں ایک دنیا دے رہن دی کوئی کسے قسم دی اجازت نہیں دیتی جا سکتی اے سیدنا حضرت مہدی فیصلہ ڈیسن میں گال صاف پیا تھا اگر او ڈیار یا او دور دے بیچھ احمد رضا غان بریل بھی ہو بے ہا حضرت سیدنا مہدی اون دے بھی قتل دا فیصلہ گال سمجھے ہیں دی میں نہیں پیا لکھتا آؤ ڈیکھو جی رہا توڑے جو فارسی پڑھ سکتا ہے آوانجے اگر فارسی پڑھ دے ہی ویتا آپ ہو میں تو کو کتاب دے دا این کو ڈیکھو چاہا کتاب کو پڑھو چاہا اگر گال لکھیو یو بے آدھین مدینہ دے ہیک آلم دے قتل دا فیصلہ حضرت سیدنا مہدی دے سے وہ فرمے سے لکھو قتل کرو کیوں اے بیدت کو حسنا آدھا ہے اور میں جو تاڑے کرو پوچھنا اے آدھا ہے بیدت حسنا ہے تے حضرت مجدد فرمے دے بیدت چھو سنو نہیں ہوں دا تے جیرہ آلم مدینہ چھو سنو فتوہ دے دا ہے حضرت سیدنا مہدی ان کو آکے کیا کرے سے اور تُسا دسو میں ایدی بیدت کو حسنا کیوے مانا پیو آدھا ہے بیدت حسنا ہے یعنی کیا مطلب پاک نبی دے تا ہو رہا چھ ازان تو پچھئی گئے نہیں پہلے تو پہلے رہ گیا ایک کتاب ہی میں نے کرو کشف الغمہ عن جمیع الامہ علامہ عبدالوحاب شہرانی بہت بڑے بسرق عالم گزرن صفحہ پچارویں تے لکھتن سڑو او فرمیدن قال شیخ علا رضی اللہ عنہ لم يكن التسلیم الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُؤَدِّنُونَ فِي عَيَامِ عَيَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَى الْخُلَفَا وَالْرَاشِدُونَ قَالَكَانَ فِي عَيَّامِ الرَّوَافِدْ بِمِصْرَ شَرَعُ التسلیم عَلَى الْخَلِفَتِهِ وَوْوْزَرَائِهِ بَعْدَ الْعَذَانِ الَحَلَحَنْ تُوُفِّيَ الْحَاکِمُ بِعْمَرِ اللَّهِ وَا دِلْكَ اے نَا حُزُورْ دِي دُورِ جَحَائِي عَذَانْ كَنُوا بَاد نَا حُزُورْ دِي صحابہ دِ دورِ جَحَائِ اے مِصر دِ شِعَانْ شُرُوْ کی تَحَائِ اور تُو کونی بے اپنے مذہب دا پیرا چاہ کی تھا میں دا پی اللہ ہمارے شیرانی پہلی کھنے ایک کہیں شروع کی تا ہے اصحا کو شیعے تھوڑے ہیں جو اصحا شروع جا کروں تُو کر پیا میں تیڑی گالتا نہیں بھی کرے لیکن میں نہیں بھی بھائی میں کام نہیں کر سکتا او شروع کر بھائی تَبْ مَنَا دِمَاگ خراب ہے سمجھا دی بھائی بھائی جیرہ اے باد علا ہے اے وی شروع تھیا تِعُلَمَا مَوْكَ تِعَا کھے غلطے اے مشکات دی شرا مُلَّا لِقَارِ اُنہا دی مشکات شرا مشکات انہیں بچ مُلَّا لِقَارِ فرمیندل بیتا تھے اولماتوں میں لے رد کر سٹی آئی اے بھائی کتاب ہی بھائی علمدخل لکھنالا بہو پرانا عالم اے این کتاب دے بچ لکھ دے پہن سفہ ڈو سو بارہ ہی بھائی جلد اندہ ہی سڈو سوڑ گی نوے بھی ہاں جی فَاسْسَلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْهِ مُتَعْقِدَتُ فِي جَمِعِ الْحَلَاتِ لَاكِنَّ اِتْتَغَذَهَا عَادَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَمْ يَكُن ذَالِكَ مَشْرُوعًا لَمْ يَكُن ذَالِكَ مَشْرُوعًا وَلَا فَالَهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ الْمَاضِينَ رضی اللہ عنو آدھین کے اے جیرم لوگ ازانہ کنو بعد صلاحات شروع کی تھی کھڑم پاک نبی دے زمانے چھ کہناوے صحابہ دے زمانے چھناوے بات دے پاک دے چنگے زمانے اچھ کہناوے اے جیز کہنی اے نجیز اے علماء تا ایک کو نجیز لکھی کھڑے رہے ایک کتابی میں مجالس الابرار حضرت قاسی ابراہیم الحنفیدی لکھی ہو یہ اے دامی گیاروی صدیدہ آلے میں این اپنی کتاب دے بچ صفحہ ڈوسو ستانوے تے ایک آل لکھی ہے سوڑ گی لو ایک کتاب کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دل و رحمت اللہ نے فرمایا بڑی چنگی کتاب ہے اللہ اکبر این دے بارے صاف لکھا کھڑے کہ اس کو نہ صحابہ نہ تابعین میں سے کسی نے کیا نہ پیشوائے دین میں سے کسی اور نے کیا نہ کسی نے اس کو اختیار کیا ہے عبادات کو ان مقامات کے سوا سوا جہاں شرعہ نے ان کو بقرر کیا ہے جس کو سلف کرتے چلے آیا ہے کسی اور وقت یا جگہ میں مقرر کرنا اور انگو پوری تفسیر لکھی ہے دیکھو تلاوت قرآن موجود قرآن پاک باوجود ہے کہ سب سے بہتر عبادت ہے لیکن مکلف کو یہ جائز نہیں رکوع میں پڑے سجدہ میں پڑے قادہ میں پڑے کیونکہ ان میں کوئی بھی تلاوت کا محل نہیں پھر اس بیدت کو دیکھو جس کو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے اور سارے علمات ایک واقع غلطے 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 لیکن انہیں دی اکل پتنی حیران اے کتابیں کتاب کتاب البدعی دنائیں امام ابن الوباح کرتبی ایک کئی سو سال پرانہ عالمیں اے انہیں بڑی عجیب گاہ لکھ دن اے عدن کے امام مالک رحمت اللہ علیہ سنے آن امام مالک رحمت اللہ علیہ سنے آن حکم وزن ازان دیکھے نا وال لوگوں کو آن کیا اصلا 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 امام مالک بندہ گھلے آن دیکھنو اور تیاؤں میان خیری بھی اے کیا کرنے پہی سائم آیا کہ چلو لوگوں گھنڈا ساچا بھائی فجر تھی گئی ہے وہ نہ فرمایا ای ہو جی آن کوئی کم مت کر یہ نہ پہلے پاک زمانے اج نہیں تھے تو کیوں شروع کرے دائی خیر چپ تھی گیا کچھ عرصے تو بعد وال ازان جو ڈیتی سی وال ازان نیمر تو بعد کھنگڑ پائے گیا امام مالک وال سڑایاوں کو کیا مسئلہ ہی بھی ادازہیں میں چاہتا کہ لوگ بیدار تھی انہوں نے فرمایا ہاں ہاں میں تک گوہ گئی مانا کیتا آئی پاک نبی دے پاک شہر دے بیچ یہ ہو جی آن کوئی کم مت کر جیڑی بیدار تیرہ سبوں میں کوئی ڈیارے وال سبر کر گیا کوئی ڈیارے تو بعد وال ازان دیکھے لوگ درمادے کھٹ کھٹا وڑ پائے گیا امام مالک وال فرمایا ہونکے ہی ادازہیں لوگا کو سڑے دا بتا امام مالک فرمایا مات کرو کوئی کام یہ رب پہلے پاک زمانیاں دے بیچ نہیں تھا حضور دیر شہر مبارک دے بیچ کوئی پیتت ایجاد مت کر اوہ لوگ تھا چھوٹی جی شہ ودھا وڑ کو پسند نان کرے دے تو دین اچھ اتنا کچھ ودھائی کھڑائی میں کوئی اکل ہی ہوندہ بندے دے بیچ تو سا سوچے دے اسو کہ ہی تا سلات ہی تا یار دلود پر دن مولی صاحب اوال کیا تھے کہنی کوئی ڈھنگی تا نہیں نے چھوڑی کہنی کوئی جانور چھوڑی میں دے کہنی کوئی گھر لٹی میں دے کہنی کوئی جناب جی زیادتی گہنال کی تی میں دے پر دے تا سلات پہ سنو تو سا تا بھولے لوگی میں سمجھ دے ہی میں کہ سلات پر دن محبت کروں ایک کتاب انہاں ندائے یا رسول اللہ کیا نائے انہاں ایک عالم گزر گئے فیض آمد اویسی انہاں آئی بہاول پردہ انہاں دے بقول پاکستان سب تو ٹھیر کتابہ ہی دیا کتاب دے صفحہ نمبر ڈوسو پنچھت علی کتاب پہ سوڑ گی لوڑ ازان سے قبل قبل ازان صلات و سلام پڑھنے کی ضرورت بھی ہے وہ اس لیے کہ لوڑ سپیکر اور خرابی معلوم کرنے کے لیے ہیلو ہیلو وان ٹو تھری بغیرہ کہتے ہیں پھر مساجد میں ان کا رواج بلکہ اب تو مساجد کا لازمی جز سمجھا جا رہا ہے تو ہمارے آل و سلط نے انگریزی الفاظ کو ہٹا کر درود شریف کا ورد شروع کر دیا تاکہ لوڑ سپیکر کی نبز کا پتہ چل جائے اور اسلام کبھی بول والا ہو جائے اے تا پڑھ دے کھڑن سپیکر چیک کرنگی تے تو سا سمجھی بیٹھے ہوئے پاک نبی دے نال محبت تو پڑھ دے بیٹھے ہوئے نا نا سرکارت درود و سلام پڑھنا ازا بہت بڑی سعادت سمجھ دے ہیں حضرت سیدنا زین العابدین کہ نے پوچھا گیا ما علامت اہل سنہ حضرت اہل سنہ دی علامت کیا ہے فرمایا کسرت صلاة علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القول البدی فی صلاة علا حبیب و شفید بیچے علامہ صحابی لکھ دن حضرت سیدنا زین العابدین فرمایا ہائی کہ درود شریف دی کسرت کرنا حضور سیدنا محبت دی علامت اصلاة سمجھے دے ہیں لیکن کہیں امال کو اپنی مرز زینال کی تھائیں جوڑ دیونا این دی شریعت تو تو کوئی اجازت نہیں دی دی آہدیس سوڑ تیرمزی جیل دو سفہ ایک سو ترائے بابو ماجا فی تشمیت الاتس مشکات جیل دو سفہ چار سو بھی مسئلہ بھی سفہ چار سو بھی ہے مسئلہ جی نہ لوگوں کو سمجھے دے پائے ہیں او بھی چار سو بھی ہیں سوڑ گی نو مسئلہ چار سو بھی سفہ دے لکھا کھڑے پر عجیب اتفاق لوگیں چار سو بھی ہاں کیا لکھا گڑے ہیک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ عمر انہاں دا نائے انہاں دے سامنے ہیک بندے کو نیچ آگئی انہاں نیچ تو بعد آگیا الحمدللہ ف السلام علی رسول اللہ صحابی نراز تھی ون پائے گئے فرمایا اللہ الحمد السلام علی رسول اللہ میں سمجھے دا میں منے دا کہ پاک نبی دے سلامتی نادل پھی دی رہے منجے لئی سہاک دا اللہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پاک نبی ساکو ایمے تعلیم نہیں دیتا پاک نبی الحمدللہ دی تعلیم دیتی یار سلامتی دی دی دعا ہے لیکن یاد رکھ شریعت تمسلا جتا شریعت کھڑا ونی اتھائی کھڑا ونی اپنی طرفی شریعت کو ودا ونی کوشش مت کری پیا دیو بند دا نظریہ صحابہ دے پچھو کھڑائی وے اگر السلام علی رسول اللہ دا جملہ صحابی نئی ودا ونی دیندہ تو دیو بند والا بھی السلام و السلام علیہ یا رسول اللہ دا جملہ نئی نعرہ تقبیر علماء حق علماء دیوبند گال سمجھ آدھی پہیوے پنی اسرائیل آنے 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 شاہر چپنجن آئے اللہ فرمایا ونی لیکن ایک جملہ آتے ونی حتت 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 نغفر لکم خطائی آکم ونی ونی لیکن آنکھ اللہ معاف کری لیکن بنی اسرائیل نے ہتت نہیں آکھ ہتت آکھ ہے ایک نون تا لفظ حرف ودا دیتا انہیں لفظ ہتت دے ویچ ایک نون تا اضافہ کر دیتا 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 توجہ کر پوچھ قرآن تو قرآن فبد للذین وانمو قول غیر اللذی قیل لہم فانز اللہ علالذین رجزم من السماعی بیما کالو یف سکول اللہ دا قرآن ہیک ماری ظالم نہیں پیا تھا دو ماری ظالم پیا تھے اور اللہ دا قرآن فرمی دے انز اللہ لالذین لانمو انہتے عذاب بھی نازل تھا فاسق تفاجر لوگ اللہ دا قرآن اس کال نشاہ دے گواہ ہوئے شریعت ایک حرف نو دھامتے میں تُو صلاح دائیں دائیں ماری کیوئے تک ریایت دیو مد خلدے میں چپاکیاں موجود ہے ایک عالم نے خواف ایک عالم نے حدیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا نماز تباد تیتی دفع سبحان اللہ تیتی دفع الحمد سرکار اندھے کیتے فضیلت دا اعلان فرمائے سواب دا اعلان فرمائے او عالم حدیث پڑھی حدیث پڑھن کنو بعد اندھے دیل خیال آیا یار میں تچلو سو دفع پڑھا چا بہو سواب دیگا لے تیتی دفع پڑھن دا اتنا اجار سو دفع پڑھن ہر نماز تباد تیتی باری نہیں سواد سبحان اللہ سواد فالحمد اللہ سواد فاللہ اکبر پڑھے جیرے بے لے جناب جی کچھ عرصہ گزر گئے خواب جٹس قیامت تا میدان قائم قیامت لگی کھڑی قیامت نیحول ناکی کو ڈیتھ ہے جناب بڑی واشت بڑی جناب خوف ناک حالت اعلان تھی دائیں جیرے لوگ نماز کنو بعد عورات وظائف کرن لہا کٹے تھی لوگ کٹے تھی اے بھی وگ گیا ہاں جی اجر گھنے لگ لوگ سواب ملتا پہ اے بھی گیا سای میں کو دے اڈے ونج او نا دے ای کنو اے نا دے اجر دے اگر شاید اجر کھن دائی تُسا کی شاید اجر دے کھڑے وے اصلا اجر کھڑے دے ہیں جیرے جناب نماز کنو بعد عورات وظائف کرن لہا لوگ آن سای میں ہی تک کیتا ہے تُو کچھ دفعہ پڑھ ہے میں تا سو سو دفع پڑھ کھڑا اگو فرشتے جواب لگے ما حا کدا امرا صاحب شریعہ امرا بطلات مطلہ سینا مالک اندنا شیول آج آسانے کنو کوئی شاید کہنی بھی پاک لبی تیتی دو پرہن دا حکم دیتائی تُو سو دفعہ پڑھی ودائی کوئی عجر سا لیکی تک نہیں پاک لبی دے عمل کو تُو فدامر دی کوشش کرن پہ مج انہا مطلب ہی ہوئے کہ پاک لبی دا عمل نا کیسے میں تو آڑے کنو پوچھنا ایک کمرہ بڑیا کھڑے نا اگر ایک کمرے دے وچ کمی ہوئے کمرے دے وچ کیا ہوئے تو مجھے مجھے رکھو کمی ہوئے کمرے دے اندر کمی ہے تو ایک کمرہ نا کیسے یا نہیں تو ساکھو یار انہیں تو تھوڑا جی اضافہ کرنا پہ میں دے کیری کمی ہے یار انہیں فلانی شہرہ ہے یہ فلانی شہر ہے اگر انہ ٹی یار یا گاڈر ڈوڈو فوٹ باہر اگر پاک نبی دے عمل مبارک کو گھٹا ملہ پائے ونجے اگر پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ سلم دے عمل کو فتا ملہ پائے ونجے اگر مطلب کامل توجہ میں دے رکھو کامل دا مطلب دا پورا تھی ونہ کوئی شای پوری تھی دی پورا تھی مان تو باد وال کمال علی بن دی توجہ 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 مات رکھ کمال تے کوئی شای تا پج سی کامل بن سی کامل دمانا مکمل تھی وے سی اگر دین کو مان گھنو مکمل انہ مطلب دین کامل بھی ہے اگر دین مکمل نہیں وال کامل نہیں اگار صاف اعلان پہ کرنے ہے حضور سائدہ دین کامل ہے نہ گھٹا ون دی ضرورت نہ اگر گھٹاؤ تا ایدہ مطلب کامل اگر فتھاؤ تا ایدہ مطلب کامل نہیں آمین نکلو نہ پوچ امام شات بھی کرو پوچ امام شات بھی فرمیدن من ابتدا فی الاسلام میں بیداتا جراہ حسنتا فقد سام ان محمد صلی اللہ علیہ سلم خان پہ رسالت فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکون ال یوم دینا اگر کوئی اسلام دی عمل اضافہ کتا گے اور ان کو سمجھا ونجے کہ چنگ عمل ہے پاک نبی دین پورا نہیں پہنچایا ہون پورا تھی جیرے بنگدہ اعتقاد ہے انہا نظریہ تے یقین ہے کہ پاک نبی دین پہنچا خیانت نال کم کی تہیوے نام اینا دوست پاک نبی نے پورا دین پہنچا دیتا ہے امت کو سارا دین سمجھا دیتا ہے جیرہ بندہ کہنی اوہ لے کہنائی اور ضرورت تکبیر تاج تخت ختم نبوت شان صحابہ و اہل بیت علماء حق علماء دیوبند حضرت مولانا ابو عیوب قادری صاحب نعرہ تکبیر آج کل دے حسن جمال کو لڑے دیکھو کہ بہو سوڑا پہ لگ دا سائیں کام تا بہو سوڑا بہو چنگا ہے میں تو آلے کرو درود شریف پڑھنا سوڑا کام یا نہیں کہیں کوئی شاک کہیں دے بیچ میں تو مشورہ چڑھے وہاں تسا ایمہ کرو کہ تسا اتحیات فرزان دیجیری پڑھ دے بے پہلی اتحیات دے بیچ تسا ایمہ کیتا کرو اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول پڑھن کل اُباد کے کرو اللہ مسل اللہ پڑھ سٹھو کیوں نہیں پڑھ دے قرآن دی آیت کی دائی دکھاؤ میں کوئی پاک نمی روکیوں میں کوئی حدیث کھین ہو کہ اللہ دے پاک نمی فرمائے میں اگر درود نہ پڑھی پی جا کیوں نہیں پڑھ دے پڑھ درود محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّك حمید مجید کی جو ہی دفعہ پڑھ دا ہے تو سا اگر کیا اگر سو ٹھیک ہے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم روکی آئی بھائی نہ پڑھی بیا بھائی کیوں نہیں پڑھ دے دے حکوم ہیک بندہ دے یا ایو اللہ سلم علیہ و سلم تسلیم آ فال او آدم یا درود دہ حکوم تی میں جیرے ویلے ازان دے سا ازان دے بچ درود پڑ سا توجہ و او اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اللہ مسل علی محمد وعلى آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم فال آل ابراہیم اجازت دے دے سو کیوں کیوں منہ لکھا کھڑے قرآن پاکش حدیث پاکش منہ ہوئے کہ اللہ دے نبی فرمایا اضان ایچ اضافہ نہ کری پیا اے جملہ بیچ نہ بتھامی کیوں نہیں بتھیں دے تو بہر رلائی کھڑے ایک او کھڑے او اضان دے اندر رلائی کھڑے انہ اگر 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 مباسا اگر اگر مہت 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 کرے ساتھ مولی احمد رضا آباد ہے کہ نہیں قرآن اچھ حدیث ادبی داتے تو او بھی پیچھے مہت گال بی آتے کرے دب ہمت کرو جرت کرو غیرت کرو اپنی یناب جی تحقیق کو فتاؤ اپنی سوچ فکر کو استعمال کرو مولوی آمد رضا خان دیا کتاب پھرولو قرآن پاکج بے کھندی ضرورت نہیں حدیث تیب اچھ بے کھندی ضرورت نہیں فک آنفی اچھ دیکھ ضرورت نہیں مولی آمد رضاد یا کتاب دیکھو کہیں حق جات حوال لب ہو وے کھنا چاکے کتاب او دی ہو وے تیرے علماء منہ دی ہو وے واقع او دی کتاب او لکھ ازان کنو پہلے اے جمل ادا کی تیونین خدا دی قسم چاہ کے پیاتھا ولوی سدا جو تو تجویز کرے سے ہو میں آرہ تکبیر اصا فسادی نہیں سے اصا فسادی نہیں سے لیکن اصا فساد دالے کم کٹو رنوی نہیں سے دیر امت اتحاد اتمنان سکول دی گالے تھی دی رہے جل سے تسکیتی رہے بین دے اصا تو کیا تھے اصا کی تی رہ بین اپنا اپنا کم چل دا پہ اش دانی تا تس سکرے دی گال سمجھ جائی فال اصول دی گالے ہے کہ جیرے بندے کو کلام ہے وہ پورے ملک پاکستان دی تنظیم آل سنت دا صدر تی ایڈو او بندہ جائی کو اے ہی نی پتا عبدال ستار لفظ ہے عبدال ستار لفظ پہ تو سکر جوڑ تا دیکھو میں تا ایک گال بھئی آتھ رہوی نا اپنے مرکز بریلی شریف کو دیکھو چا بریلی شریف تا مرکز کتاب موجود سٹیج تے جیرہ دیکھنا چاوے اللہ دینا دا دیکھے آکے اوہ دھن کے اسائد علماء بریلی چگین مصطفی رضا خان دے کلو رہ گین مولوی اختر رضا خان الازحری کلو رہ گین مصطفی رضا خان مولوی آمد رضا خان دا نایچو کہیں بندوی ازان تو پہلے صلاة نہیں سوڑی مرکز کہیں بہت خود ماشاء اللہ ایک سیانے لوگ ہیں واقعہ سنایا یہ ہندو کی دیا مجھ کہیں چودری کنو مجھ گھن کے گھر جناب ہوا کہ چھوڑ چھوڑ گھن سوڑ کہ ٹھیک اور راز کو مجھ کٹا مار ہندو کو گیرا پتا ہے خیر کھرکا گیا ہندو جناب کھرکا تے مجھ انہا جوڑ رہا بڑے پیا او بڑا حیران تھا کھیر جو کڈھن کی تے بالتی چاہ کے گیا مجھ تا کھڑی آئی گسچ انہا جناب جی تبیت خراب تے مار جناب لات کڈائی گئی بالتی ساڑی زبانہ چاہتے لیلہ لیلہ رکھیا اول کار الٹا چرے کپا تو بڑا حیران تے خیر مچ نیڑے را وڈی تا او لگا گیا او جاٹ کن وادہ گال سڑ میاں میں گھنائی ایک این واسطے کے دو دھ کٹھوں ہون اے تا پس لئے ہے نارا تقبیر علماء حق علماء دیوبند سلطان المناظرین حضرت مولانا علامہ عبدالغفار تنسوی حضرت مولانا علامہ عبدالغفار تنسوی حضرت مولانا علامہ عبدالستار سلطان صاحب تنسوی رحمت اللہ علیہ دیکھو دیکھو کون آیا سنیو کتھ جمعان آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو 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 کون آیا درت مند غیرت مند درت مند غیرت تقبیر بائی بنجو سارے حضرات بائی بن چاہتی ہو ٹھیک بائی بنجو بائی بنجو رام نالک ان یک بندے سوچیا بھار یہ کیاäg ادھا ہو ساخن گالے ہیں کھیرتا ماں کو یاد کرے ان ماںoting پتر دی بولی نہیں پیرل دی گھر کے دی بولی ہو رہے مجھ دی بولی بریلی دا عمل ہو رہے پاکستان دا عمل ہو رہے ساکو بولی تر علا کی ڈکھاؤ جا تو آدھا کچھ عمل ہے آدھا کچھ عمل آئی میں تو کوئی عرض پی کرے نا کتنی آسان جی گالے تو آدھے چو ہر بندے کو آسان اختیار دیتا چا کوئی بندہ لگا بنیے حدیث دیکھے جا جی کو ڈا آدھا ہوئے حدیث اردو دے وچ لکھی کھڑی ہوئے اردو سمجھ دو ہوئے عربی اچھے دا عربی سمجھ دو ہوئے ایہا گال نکھلا ہوئے انچا حدیث دی کتاب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فلانا معزن ازان کنو پہلے ایترہ یملے پڑھنا کھڑے گال ختم ہے نا حدیث دی کتاب چاہتی گیا اور رولہ ہی ختم تھی گیا اتنی دنیا بیٹھی گئے سارے دے سامنے مسئلہ حال تھے تیم گھنے دی کیا ضرورت ہے بھائی حدیث چوہے تے نگنو تچاہ کے گھرنا ہو یہ تکوان دی نہیں این بیچارت آلیں مجھتے ہیں منادرہ ہے چکوال دے بچ مولینال اے جنادے کنو بعد جی ری دعائیں دے تے منادرہ آئی اوہن کتاب چاہ کے آیا ایبن ماجہ شریف اوہن کک رکھی و دو بھائی نشانی دے تور دے کتاب کھولی سی ہون دوجہ سفے دے آخر تے ہیک روایت کھڑی آئی جیری اوپر نہیں آئی پہلے سفے دے شروع توں اگلی پھیر کے دے اگٹو رہا میں دے والا مائے گو تے کتاہ روایت دے پتہ ہی کہنی تو پڑھ سکے ری شاہے مائے گول دے واقع ہے چوپ کرتوں خیر بڑی دیر تو بعد روایت کو لب بھائی ہون روایت پڑھی کیا آدھے آن ابو حریرت او مائے کیا اے آن ہے کے ری شاہے عربی آلت جاندن اے حرف جار ہے اے اگگو آمانا لے اسم کو زیر دے چھوے دا تے پڑھنا چاہی دا یوں کو آن ابی حریرت پڑھتا کیا پہ ہے آن ابو حریرت اے علم تا ہی نہ شوڑ جاندہ یوں کو جے اے ایک اشتیار لاہور جو چھپے آئی انہا دے اپنے مدارس دے فتاوا جاتے ہیں علی پور سیدہ پیر جماعت علی شاہ صاحب دے گھر دا ایک رسالہ چھپدائی انوار سوفیہ اوندہ مفتی محمد حسین نائمی اوندہ صاف بچ واضح طورت کھڑا ہے کہ اے جیرا ازان کنو پہلے پڑھتے کھڑن اے بیدہ دے ٹھیک ہے مولانا حوالے تو اکو سنا ستے ہیں میں بھی زیادہ تفصیل نیمی کرنا چاہدہ حضرت تشریف کھنائن اصا سارے انہا دی گفتگو سنسو اللہ رب العالمین اصا کو سمجھن دی تے عمل کرن